روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سے بات ہوئی ہے میری ریجنل پولیس آفیسر سے بات ہوئی ہے جو سی پیو ہیں راول پنڈی کے یا دوسری ایڈنسریشن ہے تمام لوگ یہاں موجود ہیں کچھ لوگ تو کل سے آئے ہوئے ہیں کچھ آج صبح سے موجود ہیں تمام لوگوں سے بات ہوئی ہے تقریباً رات کو چھ بجے سے لے کے کل شام کے آج صبح تک تقریباً پچیس ہزار کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اس سائٹ سے جو ہیں وہ کلیر کروائی گئی ہیں اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہ والے روڈ آپ کلیر کر دینے ہیں اور ادھر سے کانٹینیوڈی گاڑیوں جو ہیں وہ آپ کلیر کروا کے نکالی جا رہی ہیں جو زیادہ اصل میں پریشانی ہے وہ ابھی بھی اپٹ آباد کی طرف جو روڈ جاتی ہے مری سے کیونکہ وہاں میں سات سے دس فٹ کے قریب برف پڑی ہے جو ہماری جو پچھلی ہسٹری ہے پندرہ دس پندرہ سال کی اس میں شاید کبھی بھی اتنے شاٹ ٹائم میں اتنی زیادہ برف باری رہی ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے نورملی جب برف باری ہوتی ہے تو اس کے سپیل ہوتے ہیں برف پڑی اس کے بعد وہ صاف ہو گئی پھر اور برف پڑی اس دفعہ یہ ہوا ہے تو وہ کانٹینیوز پڑی ہے اور اس کی صفائی کے لیے اس طریقے سے موقع نہیں مل سکا یا وقت نہیں مل سکا جو اصل یہاں پر پریشانی ہے وہ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ جو نیو یئر تھا اس کے اوپر بھی تقریباً کو سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ گاڑی مری میں موجود تھی اور اس کو اسی انتظامیہ نے بہترین طریقے سے بینج کیا تھا جو اس دفعہ پرابلم ہوا ہے وہ ہوا ہے برف باری کا کیونکہ برف باری ایکسپیکٹیشن سے کسی بھی اپروکسیمیشن سے کسی بھی پرجیکشن سے بہت زیادہ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں برف کا آپ کو یہ ساتھ سے ساتھ پھٹ پہ برف یہ ساری جو ہے اگر آپ یہ والی سائٹ بھی دکھائیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ کس طریقے سے ہر چیز برف سے لدی ہوئی ہے تو برف اتنی پڑی کہ بہت سارے پھر لوگ کیونکہ میں خود پنجاب سے ہوں میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک پرپریشن ہوتی ہے ایسے ہنگامی حالات میں جب سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ گاڑی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چھوٹے سے علاقے میں آگئی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے کیونکہ نالج بھی ہمارا کم ہے پرپریشن بھی کم ہے اور اس میں ہم سب کو رول پلے کرنا ہے کاربن مانو ایکسائٹ جب آپ گاڑی کے اندر ہیٹر چلا لیتے ہیں اور اگر آپ سو جائیں تو کاربن مانو ایکسائٹ بھی جو ہے وہ آپ کی جان جانے کی آپ کی صحت کو نقصان ہونے کی ایک وجہ بن سکتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری جو وجوہات ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن انتظامیاں بلکل یہاں پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ جب تک آخری گاڑی کو یہاں سے کلیر کر کے تمام روڈز کو کلیر کر کے چھے سے سات روڈز ہیں ان میں سے تین چار جو میجر روڈز ہیں ان کو کلیر کر لیا گیا ہے جو ایک دو روڈز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایپٹ آباد والی وہاں پر بڑی ہیوی سنو ہے وہاں سے بھی دس ہزار پانچ سو کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ پچھلے چند گھنٹوں میں میں یہ کہوں گا کہ پچھلی رات سے لے کے صبح تک وہ جو ہیں ان کو کلیر کروایا گیا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو نکال کر نیرس بیلڈنگز میں لے کے جایا گیا ہے تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور یہاں پر یہ والی سائیڈ اپ کلیر ہے رہی بات لوگوں کے اوپر آنے کی تو اوپر آنے کو کل رات سے بند کر دیا ہوا لیکن اس سے پہلے ایک تو گاڑیاں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیو یور پہ بھی سوالاک سے ریڑھ لاک گاڑی یہاں تھی اس سے کمی گاڑیاں اب یہاں تھی اس سے زیادہ نہیں تھی یہ اصل جو اس کے اندر جو کرائیسز کا رول ہوا ہے وہ برف کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ برف سات سے دس فٹ اوپر ہے تو تمام جو مشینری ہے یہاں پر حکومت کی موجود ہے روڈز کلر ہو رہی ہیں اور ہم انشاءاللہ یہاں موجود رہیں گے جب تک ایک ایک شخص جو یہاں پر سٹینڈڈ ہے یا اس کی گاڑی سٹینڈڈ ہے اس کو محفوظ مقام پر نہ پہنچا دیا جائے آپ کو یہاں سے بتانا تھا تاکہ ایک تو آپ کو گراؤنڈ سیچوئیشن نظر آئے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی انفرمیشن بھی شیئر کرتے رہیں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں